بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری سعودی عرب سے متعلق ہے جہاں پر سابق امام کعبہ الشیخ عادل بن سالم بن سعید القبانی کو ایک اشتہاری فلم میں کام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ریاض کے تفریحی ملے میں دوہزار اکیس کومبیٹ فیلڈ زون کی پرموشن کے لیے بننے والی اشتہاری فلم میں فوٹبال سٹارز اور دیگر فرنکاروں کے ہمراہ القبانی کو دکھایا گیا ہے جس ویڈیو کلیب میں سابق امام کعبہ کو انہیں حصہ لیا ہے اس میں فوجیوں کو جنگی ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے اور ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے سابق امام کعبہ کا یہ ویڈیو کلیب دو منٹ اکتالیس سیکنڈ کا ہے اور یہ ویڈیو کلیب سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی فار انٹرٹینمنٹ کے سربراہ ترکیہ شیخ نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہے سابق امام کعبہ عادل القبانی کی طرف سے اس اشتہاری ویڈیو پہ مزایہ انداز میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیا میں آپ کو ایسا نظر آتا ہوں کہ ہالی وڈ جا سکتا ہوں تو ناظرین اس مختصر ویڈیو پہ سارفین کی طرف سے لوگوں کی طرف سے ملک بھر کے مسلمانوں کی طرف سے تنقید بھی کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اللہ پاک سابق امام کعبہ کو حدیت دے کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ پاک سابق امام کعبہ کے دل کو کھولے اور کچھ کا کہنا ہے کہ سابق امام کعبہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آج کا سعودی عرب جو ہے وہ ایک مختلف سعودی عرب ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ سابق امام کعبہ ایک ویڈیو فلم میں اداکاری کرتے ہوئے نظر آئے اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے ہمارے جو علامہ تاہر اشرفی ہیں ان کا میدہ چھوٹا کروانے کے لیے بھی سعودی عرب نے مدد کی تھی اور یہاں سے علامہ تاہر اشرفی کو ایک پرائیوٹ جہاز کی ذریعے سعودی عرب لے جایا گیا تھا جہاں پہ ان کا میدہ چھوٹا کیا گیا چونکہ وہ بہت زیادہ کھانے لگے تھے اور بہت زیادہ پھیل گئے تھے جس کے بعد سعودی عرب نے ان سے حق دوستی نے باتے ان کا میدہ چھوٹا کروایا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ علامہ تاہر اشرفی کا میدہ چھوٹا کروا دیا اور سابق امام کعبہ کو انہوں نے ویڈیو فلم پہ لگا دیا اصولی طور پہ تو سعودی عرب کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام ہونا چاہیے تھا لیکن سعودی عرب اس وقت بالکل مکمل طور پہ اسرائیل کی جھولی میں جا بیٹھا ہے اور ناظرین تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں کہ آج کل ایران کے ساتھ سخت نو چل رہا ہے اسرائیل کا اور متحدہ عرب امارات کا اور اگر آپ ماضی میں جانکے تو سعودی پرنس محمد بن سلمان نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ایران کے مقابلے میں وہ اسرائیلیوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا پسند کریں گے اور آج کل اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ ہیں اور متحدہ عرب امارات نے گزشتہ برس امریکی دباؤ پر اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا تھا بلکہ ان کے لیے نیشنلٹی کے دروازے بھی کھول دیئے تھے اور اس وقت ہمارے عرب جو ہیں مکمل طور پہ اسرائیل کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں اور ناظرین امریکہ کی طرف سے بھی ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام نہ رکا تو اس کے اس کے نتیج بغتنا ہوں گے جبکہ دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جوہری پروگرام جو ہے وہ مکمل طور پہ پرومن مقاصد کے لیے ہے لیکن عربوں کو یہ خطرہ ہے کہ ایران اگر ایٹمی طاقت بن گیا تو اسرائیل کی باری بعد میں آئے گی پہلے ان کی باری آئے گی اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کا جوہری پروگرام ہے اس کو روکنے کے خوش مند ہے اور اب امریکہ بھی اس میں کود پڑا ہے اگرچہ پہلے امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں لیکن اب امریکہ نے دوبارہ انٹری ڈالی ہے اور دھمکی دیا ایران کو کہ وہ اس سے باز آ جائے تو ناظرین سعودی عرب کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے یہ بات آپ کو زمین اس لیے بتائی کہ سعودی عرب علماء اکرام سے یا تو اداکاری کروا رہا ہے یا ان کے میدے چھوٹے کروا رہا ہے جو اس کا کام تھا وہ کرنے کی بجائے وہ اسرائیلیوں کا شہر بھی عباد کر رہا ہے وہ ناچ گانا بھی کروا رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محمد بن سلمان کا یہ مقام نہیں تھا اور یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کو آگے بڑھ کے مسلم امہ کی لیڈری کرنی چاہیے تھی لیکن اب معاملات دور جا چکے ہیں چونکہ انہوں نے مکمل طور پہ اسرائیلیوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور اسرائیلیوں کو اپنا بڑا مان لیا ہے لہٰذا مسلمانوں کو اب یقینی طور پہ اپنا ایک نیا امام ضرور تلاش کرنا ہوگا ہو سکتا ہے وہ ایران بھی ہو یا پاکستان بھی ہو لیکن پاکستان کو جو سعودی عرب کی طرف سے کرزہ دیا گیا ہے وہ بھی سعود پہ دیا گیا ہے اور سعود کا مطلب تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جو کرزے کا لین دین ہوا ہے یہ اللہ کے ہاں سخت ناپسند ہے سعودی عرب اور پاکستان نے اللہ کے ساتھ جنگ کا آگاز کیا یہ کرزہ نہیں لینا چاہیے تھا ایک طرف تو وہ حقیقی ریاست مدینہ ہے جس کے سربراہ محمد بن سلمان ہے اور دوسری طرف ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان ہے جو ریاست مدینہ کا تصور لیے ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ ہی سعودی عرب کو یہ سود رکھنا چاہیے تھا اور نہ ہی پاکستان کو سود کی یہ شرط ماننی چاہیے تھی لیکن سعودی عرب نے سود کی شرط بھی رکھ دی اور سود بڑھا بھی دیا اور پاکستان نے یہ شرط منظور بھی کر لی اور اگر یہ سود ادا نہ کیا گیا تو سعودی عرب نے یہ شرط بھی رکھیا کہ پاکستان کو نادھندہ تصور کیا جائے گا تو ناظرین سعودی عرب کو اداکاری مبارک سلمان خان مبارک شلپہ سیٹھی مبارک اور بہت جلد کطرینہ کیب بھی وہاں پہ شو کرنے کے لیے پہنچ جائیں گی باقی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھی رہے ہیں اور اب تو صحابق امام کعبہ نے بھی اداکاری کے جہر دکھانے شروع کر دی ہیں شمشال مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ